محرم گھر میں والد کے سامنے اور بھائیوں کے سامنے بیٹی یا بہن جو ہے بغیر دبٹے کے آ سکتی ہے کہ نہیں اب معاملہ چلے گئے اب دماد اور سسر کے طرف اللہ رحم کر دیکھیں کس طرح کس معاشر کس طرف جا رہا ہے خیر حمد اللہ موجود ہے لیکن میں اکسیلیت کی بات کر رہا ہوں کئی ایسی عورتیں ہیں یا بیٹیاں ہیں جو گھر میں دبٹے کا خیال نہیں رکھتی اور خاص طور پر جو شادی کے بعد جو بہو اپنے سسر کے سامنے اور جو ساس ہے اپنے دماد کے سامنے دیکھیں ایک ہوتی شرموہیا اور جو شرموہیا وہ ایمان کا حصہ ہے اور عورتوں کے خوبصورتی شرموہیا میں ہے اگرچہ محرم ہے آپ کے اور محرم میں جسم کے وہ حصے جو عام طور پر نظر آنے چاہیے محرم کے سامنے وہی نظر آنے چاہیے کوئی شک نہیں ہے چہرہ ہے آپ کے گردن کا جو حصے گردن جو ہے آپ کے ہاتھ ہیں آپ کے پاؤں ہیں اور ہاتھ کے جو جو بازوں کو اپر ہلے حصہ ہے یہ سب بیسی چیزیں جو محرم کے سامنے جائز ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن داماد ہے یا سسر ہے ایک نئی لڑکی گھر میں آئی ہے وہ پھر ایمان کی کمزوری ہے پھر سوشل میڈی میں جو مصیبتیں ہیں جو گندگی جو پھیلیوی ہے بعض علماء کہتے ہیں بڑی اچھی بات مجھ یاد ہے کہتے ہیں جو رضا بہن رضا بھائی جو ہوتا ہے وہ بہن کے محرم ہوتا ہے جس بہن کے ساتھ اس نے دودھ پیا اس کا محرم ہوتا ہے کیا وہ الگ سے سفر کر سکتے ہیں ایک سوال ہے کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کہتے ہیں کیوں رضا محرم ہے اس کا کہتے ہیں اس لئے کہ دور حاضر میں دیکھا جائے ایمان کی کمی ہے تقوی کی کمی ہے ایمان کی کمزوری ہے اور پھر جو سوشل میڈیا میں اور یہ جو یوٹیوب وغیرہ میں تو اس سے جو فتنہ ہے اس کا اندیش ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اکیلے سفر کرے جبکہ شرحان تو اس کا بھائی ہے لیکن وہ کسی اور گھر میں کہاں پہ رہتا ہے وہ کسی اور گھر میں رہتا ہے کہیں پہ جا کریں کہ ان کو آپ اس میں ملے ہیں کئی سالوں کے بعد اب ان کے جو رشتہ وہ کئی چیز پہ قائم ہے تقویٰ کتنا ہے اللہ کا ڈر کتنا ہے سبحان اللہ اب اس کے تو ایک اجربی کی شکل اختیار کر گئی نا ایک بچہ آپ کے گھر میں خود پلتا آپ کا بھائی بن جاتا ہے ایک بچہ جو کافی عرصے کے بعد دور دراز علاقے سے آیا آپ سے ملقات ہوئی ہے آپ اسے سفر کرنا چاہتی ہیں علماء کیوں منع کرتے ہیں بعض جو نے منع کیا ہے یہی وجہ ہے اور پھر یعنی ایمان کا یہی تقاضی ہے اس معاملے میں کہ دوبتہ جو ہے کم سے کم وہ سینے پر ہونا چاہیے کہ اگر آپ سفر کے سامنے اگر بہو جانا چاہتی ہے یا جو ساز ہے اپنے دماد کے سامنے جانا چاہتی ہے تو اپنے خاص جو اپنے عزت دیکھیں عزت عبر اپنی سانکہ اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اور کتی خوبصورت وہ عورت لگتی ہے جو اپنے دوبتہ کا اپنے عزت کا اور اپنے شرم و حیاء کا خاص خیار رکھتی ہیں تبارک اللہ فیقم اس کے خاص دور حاضر میں میں بات کر رہا ہوں اس کے خاص خیار رکھنا ہے اللہ وعیلہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ